hey guys تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ noция c12 pro میں ایپس کو hide اور لکھ کیسے کر سکتے ہیں guys اس ف ان میں آپ کو کوئی بھی official طریقہ نہیں ملتا ہے جس سے ہو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کیا ایسے اس ف ان میں ایپس کو hide اور لکھ کر سکتے ہیں تو guys ویڈیو پورا دیکھنا چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں veure سب سے پہلے آپ کو playstore میں چلے جانا ہے guys یہاں سے آپ کو search کرنا ہے Microsoft launcher اس کو guys آپ کو install کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد گائز اس کو آپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد گائز get started پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے گائز ساری permission کو allow کر دینا ہے permission کو allow کرنے کے بعد گائز یہاں سے یہ ball paper کا option آئے گا تو آپ اپنا ball paper پر رکھنا چاہتے ہیں تو select کر سکتے ہیں and گائز ball paper کو آپ کو daily update کرنا ہے تو یہاں پر اس پہ selected رہنے دینا ہے اور continue پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ microsoft launcher سے login کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مجھے 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 مجھ اور یہاں سے ساری ایپس ہو جائیں گے آپ کو جسے آپ کو بھی آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں سمپلی اس کو سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد گائز ٹن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور آپ کی ایپس ہائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد گائز آپ کو سیٹنگز کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو تین اپسن دیکھنے کو ملیں گے سیٹ پاس برڈ، کوک ایکسس انڈاک اور سو ہیڈین ایپس ان سرچ ریزٹ تو گائز فرسٹ والے کو آپ کو اینایول کر دینا ہے یہاں سے گائز آپ پاس برڈ بھی سیٹ کر پائیں گے سیٹ پاس برڈ پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا پاس برڈ سیٹ کر لینا ہے پاس برڈ سیٹ کرنے کے بعد گئے جب بھی آپ ہیڈین ایپس کو اوپن کریں گے تو یہ پاس برڈ مانگے گا تاکہ گائز آپ کے ہیڈین ایپس کو کوئی اوپن نہ کر پائیں اس کے بعد سیکنڈ اپسن آپ کا کوئی ایکسس انڈاک تو اس کو بھی آپ کو enable کر دینا ہے تاکہ home screen سے آپ hidden apps کو access کر پائیں تو اس کو بھی آپ کو enable کر دینا ہے تیسرا اپسن ہے show hidden apps in search result تو guys اس کو آپ کو disable ہی رہنے دینا ہے تاکہ کوئی اگر search بھی کرتا ہے اس اپ کو تو وہ وہاں پر show نہیں ہوگی تو اس کو آپ کو disable رکھنا ہے اپنے اکورڈنگ لیے گر آپ کو show کرانا ہے تو اس کو enable بھی کر سکتے ہیں but messages کروں گا کہ اس کو آپ disable ہی رہنے دیں اب guys آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ apps آپ کی hide ہو چکے ہیں آپ search بھی کریں گے تب بھی یہ search result میں show نہیں ہوں گی اب guys ان apps کو آپ access کیسے کریں گے تو یہاں پر ایک dock of sin دکھی جائے گا یہاں پر ایک minus کا چند جیسا آپ کو یہاں پر mark دیکھے گا اس کو آپ کو swipe کرنا ہے اس پر touch کر کے اس طرح سے اور ایک بار آپ swipe کریں گے تو یہاں پر یہ password مانگے گا یہاں پر guys آپ کو اپنا password ڈال دینا ہے جو ابھی آپ نے set کیا تھا hidden apps پر تو password ڈالتے ہیں guys یہ apps آپ کی show ہو جائیں گے یہاں سے guys آپ ان کو direct access کر سکتے ہیں اب guys آپ کو unhide کرنا ہے کسی app کو تو اس کے لئے باپس سے آپ کو swipe up کرنا ہے and three dot پر click کرنا ہے hidden apps پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اپنا password ڈال لینا ہے password ڈالنے کے بعد guys یہاں سے آپ کو ساری apps ہو جائیں گے جو بھی آپ نے hide کر رکھی ہوں گے simply guys آپ کو unhide پر click کر دینا ہے جسے آپ کو بھی آپ unhide کرنا چاہتے ہیں یہ app آپ کی unhide ہو جائے گے تو اس طرح سے guys آپ Nokia C31 میں اپس کو hide اور lock کر سکتے ہیں تو i hope guys آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو please ویڈیو کو like کر دینا اور دوستوں کے ساتھ share کر دینا میں ملتا ہوں کو next ویڈیو میں تب تک کے لئے keep smiling please subscribe to my channel یں کھنجہم ایک ملگ ہے 是 ہاتھ Staff ہے آپ ہاتھ sind هٹھ ہٹھ ے کو ہٹ homes ہٹھ ہٹھ ہٹھ